اس کو موجودہ حالات میں کمپیردنس پر کیا جاتا ہے کہ وہ غلطیاں ہم سے نہ ہو جو ہو چکی اور اسی طرح سے جو عدد کے معاملہ ہے یہ میٹر ایسا ہے کہ جس میں قرآن سننا کی بھی تظلیل کی جا رہی ہے جس میں شریعہ لوگ کی بھی تظلیل ہے اور پاکستان کے قانون کی ہوئی تظلیل ہے کہ عدد کے پیرٹ کے گزرنے کے ساڑھے چھ سال بعد جا کے یہ کیس شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد سزا سنا رہے ہیں یہ دنیا کے تختے میں اور پاکستان کے اور شریعہ میں کہیں ہی پر اس کا کوئی جو ہے ایک پینل سزا کے لیے کوئی مثال نہیں ملے تو یہ جو ہے نا اخلاقی اخدار کو اتنا گرا دینا صرف ایک اپنے بندیٹا کو اپنے انتقاب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ کسی طرح بھی نیشنل ایڈرسٹ میں مناسب نہیں ہے یہ وہ بنیادی باتیں ہیں اور اس لیے وہ ہی سیٹسفائی کرنے انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں ہوں جہاں کھڑا ہوں میں قوم کے لیے کھڑا ہوں اور پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے مجھ سے بڑھ کے میں میری جان بھی حاضر ہے کہ میں اس کے لیے ایک اصلی موقع اس کے اوپر کھڑا ہوں یہی تیغام ہے مہربانی مہربانی محمد علیہ صاحب ملد عمود الرحمان کمیشن کے اکداری ہے ہماری ملک لیکن جب ابیان نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے جب عمود الرحمان کمیشن اور مجید الرحمان کی بات کی تو اس وقت براند کھان نے کہا کہ یہ قولت کی اداری کو تباہ کرنا چاہتا ہے یہ ملک کے نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور یہ دوسرا مجید الرحمان بننا چاہتا ہے اب جب خان صاحب پھل اقتدار سے مار ہے وہ اب حمود الرحمان کمیشن کے ریفلنس دے رہے ہیں وہ مجید الرحمان کو صحیح ثابت کریں اور ٹویٹس بھی کر رہے ہیں کیا یہ تضاد نہیں ہے دیکھئے اس میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے خان صاحب جو بات کرتے ہیں جو ہمیں بات نہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طلب دشتری سے سبق سیکھا جا ہے اس میں کسی کو ٹارگٹ کرنا یا فوج کو ٹارگٹ کرنا یہ ہر کس ان کا مقصد نہیں ہے نہ وہ فوج کا موریل ٹاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ کسی طرح سے کسی ایسی چیز کے حق میں نہیں ہیں وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم اس سے سبق سیکھیں انہوں نے کہا کہ تب ملک ٹوٹا تھا اور آج ہماری ایکانومی جو ہے وہ کلیپس کر رہی ہے ہماری ایکانومی جس ہم ایک ایسا ملک ہیں جس کے اندر اس وقت ایک روپے اگر ریونیو کٹھا کر دیا حکومت تو ترہاسی پیسے جو ہیں وہ ہم کردوں کے سود کی مد میں واپس ادا کر رہے ہیں تو ہماری ایکانومی اس وقت جس صورتحال میں ہیں ہم ڈیسپریٹ ایکانومی ہیں ہمیں انویسمنٹ کی شدید ضرورت ہے تو اس قسم کے حالات کے اندر کتنی پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہم افورڈ ہی نہیں کرتے ہم اس سے آگے اور کہاں جائیں گے آپ دیکھیں کہ ہماری ایکانومی کی جو صورتحال ہے وہ سارے ریجن کیا دنیا بھر میں پیچھے چلے گی تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے اور اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے خان صاحب یہ بتائیہ کا حصہ آپ کی بانے پیشنی سے ملکا ہوئی تو چندی در قبل FIA نے ایک نئی انکوئیری کا آگا سکی ہے تو اگر اندرک میں نگاہ کا معاملہ جو بسارٹ اٹھ ہو جاتا ہے تو کیا FIA اور جو قدمہ لے کے آرہی ہے اکرام خان اس کے لیے تیار ہیں آپ نے آگے ان کے ساتھ کو بات چھت کی کیا اس میں ایک رکھت ہے؟ اس کے اوپر اس کے اوپر ہماری پہلے بابی تھی جب جس نے خان صاحب نے جب FIA قدیم آئی تو خان صاحب نے اس کے اوپر نوٹ لکھا ہے کہ absolutely nonsense cases تو یہ بالکل یہ تمام عظامات جو لگائے جا رہے ہیں absolutely nonsense ہیں اور خان صاحب اس قسم کے مقدمات اور دیگر تمام مقدمات جو بیس کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس 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 تمام cases کے اندر کہ جب میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت میں صرف ایک ہونڈے سے case کے اندر مانوں لیکن مجھے پتہ ہے یہ اس وقت ابھی مجھے نہیں نکلنے دیں گی کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کی پاور اور ان کی کرسی جو ہے وہ اگر میں باہر آؤں گا تو وہ خطرے میں پڑ دیں اس لیے وہ دینی طور پر تیار ہیں اور اس قسم کے cases جتنے یہ بنایا جا رہے ہیں ان کا حال سائفر کے cases کی طرح ہی ہوگا کیونکہ ان میں کچھ سبسٹنس نہیں ہے کسی کسم کا سبسٹنس نہیں ہے سی بھر دیوان کا جو واقعہ ہے نا جی وہ ہسٹری سے آپ فائد اپسا نہیں کرتا یہ سا پارٹ او ہسٹری ہے اور یہ رمائن پارٹ او ہسٹری کسی کو خسند ہے یا نہیں ہے جس طرح سے سپریم کورٹ میں جو آپ کی کیسی کا قسم رہا ہے سائبر کیس میں بلی ہو گئے ہیں کاؤنٹ پریشی اور اکران کا وہ باقی بھی جو ادھر کا کیس ہے وہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ فیور پہ ہی جائے گا کئی کوئی پیچھے بیک رور کوئی تھی یا مذاکرات یا کسی طرح کا سوئی یہ اچانک سا ہو رہا ہے سب سے دیکھئے میں آپ سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اوپن ایرنگ ہوئی سائفر ٹرائل کے اندر آپ نے دیکھا چھپن مختلف درخواست نے پوی ٹی آئی کی جانب سے یعنی ہمارے لائیل ٹیم کی جانب سے پروسیکوشن نے خود ایٹمیٹ کیا کہ ان کا کوئی کیس نہیں ہے تو یہ تمام کیسز جو ہیں وہ کسی سبسٹنس کے بغیر بنایا جا رہے ہیں وہ تمام جو جو ہمارا ایک ڈیگل جیسٹس سسٹم ہے اور کریمینل لاؤ کا جیسٹس سسٹم ہے اس کے وائلیٹ کر کے بنایا جا رہے ہیں تو جب بھی اوپن ہیرنگز ہوتی ہیں اوپن پوٹس لگتی ہیں میڈیا وہاں موجود ہوتا ہے تو پروسیکوشن جو ہے وہ اپنا دفاع میں ناکام ہو جائے تو اس قسم کی کیسز کے اندر جب فیصلے ہمارے حق میں آ رہے ہیں تو جب بنایا جا رہے تھے یہ کیسز اور یہ نمبر بڑھایا جا رہا تھا تو اس وقت میں ہم کہہ رہے تھے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام بوگس کیسز ہیں تو جب بوگس کیسز ہیں سبسٹنس کوئی نہیں ہے ایویڈنس کوئی نہیں ہے تو الٹیمیٹری ریلیف ہمیں دینا حضار مجبوری ہے اور یہاں پہ ایک بھائی کو اسی میں بتا کہ یہ تو اگر آپ کہتے ہیں میں ڈیل کا ایک نتیجہ تو نہیں ہے یہ تو سبریم پورٹ نے اس قیس کے فیصلے سے بہت پہلے جب وہاں پہ ان کی بیل کرانٹ کی کی اس کی اندر لکھا گا پروسیکوشن مزربلی فیلد تو پروف کیس اگیس عمران خان اور شاہ معامد فرشل اور ڈیلز جو ہے وہ جہل سے بہر رہے کر لوگ کرتے ہیں اور پھر آئی کورٹ کی آمرا جو ہے وہ وہ ائرپورٹ پہ جلا جاتا ہے ڈیلی ویسے ہوتی ہے ڈیلی اس طرح ہوتی ہے یہ جو ٹویڈ ہوئی تھی ویڈیو پھران صاحب کے ٹوٹر اکاونٹ سے آپ کے رامان کے مطلب بیانہ اور ہماری کارڈ ہیں تو کہاں سے آپ نے ہو رہا ہے کس نے کیا ہوئی اگرارٹی نے کوئی بیسلہ کی اس پر کورٹ کمیٹی میں یہ کس پس لگا دیکھیں کورٹ کمیٹی کا الامیاں اس پر واضح طور پر آ چکا ہے کورٹ کمیٹی کا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا ہمارا حصہ ہے سوشل میڈیا ہماری پارٹی کا سب سے مضبوط ونگ ہے سوشل میڈیا جو بھی کام کر رہا ہے وہ پارٹی کی ہدایات کی مطابق کرتا ہے اور پارٹی سے ہٹ کر نہ وہ ہیں وہ پارٹی کی جہاں رہا ہے اپنے ہمود روان کمشن کے بورٹ کے حوالے سے اس پاکستان کی حوالے سے یہ ہی سب پارٹ آف ہسٹری اور ہسٹری میں جو کچھ ہو گیا ہسٹری کا کلم جو ہے وہ بڑا کیلسلی جالیمانہ طور پر حقیقت لکھتا ہے اس سے سبق سیکھنے آئندہ آنانے والی نسلوں کا سبق سیکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے ایونٹ کو موجودہ حالات میں کمپیردنس پر کیا جاتا ہے کہ وہ غلطیاں ہم سے نہ ہو جو ہو چکی اور اسی طرح سے جو عدد کے معاملہ ہے یہ میٹرہ ایسا ہے جس میں قرآن سننا کی بھی تظلیل کی جا رہی ہے جس میں شریعہ لاؤ کی بھی تظلیل ہے پاکستان کے کانون کی ہوئی تظلیل ہے کہ عدد کے پیرڈ کے گزرنے کے ساڑھے چھ سال بعد جا کے یہ کیس شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد سزا سنا رہے ہیں یہ دنیا کے تختے میں اور پاکستان کے اور شریعہ میں کہیں ہی پر اس کا کوئی جو ہے سزا کے لیے کوئی مثال نہیں تو یہ جو ہے نا اخلاقی اقدار کو اتنا گرا دینا صرف ایک اپنے بندیٹا کو اپنے انتقاب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ کسی طرح بھی نیشنل ٹرس میں مناسب نہیں ہے یہ وہ بنیادی باتیں ہیں اور اس لیے وہ ہی سیٹسفائی کرنے ہیں انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں ہوں جہاں کھڑا ہوں میں قوم کے لیے کھڑا ہوں اور پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے مجھ سے بڑھ کے میں میری جان بھی حاضر ہے کہ میں اس کے لیے ایک حصولی موقف کو پر کھڑا ہوں تو یہی تحرام ہے ہاتھ مہربانی احمد عوید صاحب احمد اور احمد اور احمد قمیشن ایک تاریخ ہے ہماری ملک لیکن جب عبیاء نوازریب کو اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے جب احمد اور احمد اور احمد قمیشن اور احمد اور احمد کی بات کی تو اس وقت قرآن قرآن نے کہا داری کو تباہ کرنا چاہتا ہے یہ ملک کے نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور یہ دوسرا مجید اور احمد بننا چاہتا ہے اب جب خان صاحب پھل اقتدار سے باہر ہے وہ اب حمد اور احمد کمیشن کے ریفلنس دے رہے ہیں وہ مجید اور احمد کو صحیح ثابت کریں اور ٹیویٹس بھی کر رہے ہیں کیا یہ تضاد نہیں ہے میں باتا ہوں جس میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے خان صاحب جو بات کرتے ہیں جو ہمیں بات نہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طلب ہشتری سے سبق سیکھاتا ہے جس میں کسی کو ٹارگٹ کرنا یا فوج کو ٹارگٹ کرنا یہ ہر کس ان کا مقصد نہیں ہے نہ وہ فوج کا موریل ٹاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ کسی طرح سے کسی ایسی چیز کے حق میں نہیں ہیں وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم اس سے سبق سیکھیں انہوں نے کہا کہ تب ملک ٹوٹا تھا اور آج ہماری ایکانومی جو ہے وہ کلیپس کر رہی ہے ہماری ایکانومی جس ہم ایک ایسا ملک ہیں جس کے اندر اس وقت ایک روپے اگر ریونیو کٹھا کر دی ہے حکومت تو تراسی پیسے جو ہیں وہ ہم کردوں کے سود کی مد میں واپس ادا کر رہے ہیں تو ہماری ایکانومی اس وقت جس صورتحال میں ہیں ہم ڈیسپریٹ ایکانومی ہیں ہمیں انویسمنٹی شدید ضرورت ہے تو اس قسم کے حالات کے اندر کتنی پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہم افورڈ ہی نہیں کرتے ہم ہم اس سے آگے اور کہاں جائیں گے آپ دیکھئے کہ ہماری ایسپریٹ ایکانومی کی جو صورتحال ہے وہ سارے ریجن کے دنیا بھر میں پیچھے چلے گی ہیں تو اس سے ہمیں سبب سیکھنا ہے اور اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے تو اگر ادد میں انراہ تو کیا فائے اور جو قطمہ لے کے آ رہی ہے اس کے لیے دیار ہیں آپ نے آنے کے ساتھ کو بات چھت کی یا اس میں دیکھتے ہیں کہ فائے کی ٹیم نے اس کے اوپر اس کے اوپر ہماری پہلے بات دی جب جس نے خان صاحب نے جب فائے قدیم آئی تو خان صاحب نے اس کے اوپر نوٹ لکھا ہے کہ ایبسلوٹلی نونسنس کیس ہے تو یہ بالکل یہ تمام عزمات جو لگائے جا رہے ہیں ایبسلوٹلی نونسنس ہیں اور خان صاحب اس قسم کے مقدمات اور دیگر تمام مقدمات کو پیز کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس تمام کیسز کے اندر کہ جب میں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت میں صرف ایک گونڈے سے کیس کے اندر مانوں لیکن مجھے پتہ ہے یہ اس وقت ابھی مجھے نہیں نکلنے دیں گی کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کی پاور اور ان کی خورسی جو ہے وہ اگر میں بائر آؤں گا تو وہ خطرے میں پڑھ دیں اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں اور اس قسم کے کیسز جتنے یہ بنائے جا رہے ہیں ان کا حال سائفر کے کیسز کی طرح ہی ہوگا ہوتیل میں کچھ سبسٹنس نہیں کسی قسم کا سبسٹنس نہیں سیبر دیوان کا جو باقیہ ہے وہ ہیسٹری سے آپ فائدوں سے بھی کاف کر رہے ہیں اس لیے پارٹ آف ہیسٹری اور اس لیے پارٹ آف ہیسٹری کسی کو فزند ہے یا نہیں ہے جس طرح سے سکریم پورٹ میں جو آپ کی سائبر کیسز میں بلی ہو گئے ہیں تو باقی بھی جو عزت کا کیس ہے وہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی فیور پہی جائے گا کہیں کوئی پیچھے بیک دور کوئی تھی یا مذاکرات یا کسی جسد کا کوئی یہ اچانک سا ہو رہا ہے سبسٹنس دیکھئے میں آپ سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اوپن گیرنگ ہوئی سائیفر اٹرائل کے اندر آپ نے دیکھا چھپن مختلف درخواست نے پویٹی آئی کی جانب سے یعنی ہمارے لیگل ٹیم کی جانب سے جیو گئی تھی آپ نے دیکھا کہ پروسکوشن نے خود ایڈمیٹ کیا پروسکوشن نے خود ایڈمیٹ کیا کہ ان کا کوئی کیس نہیں تو یہ تمام کیسز جو ہیں وہ کسی سبسٹنس کے بغیر بنایا جا رہے ہیں وہ تمام جو جو ہمارا ایک لیگل جسٹس سسٹم ہے اور کریمنل لوگ کا جسٹس سسٹم ہے اس کے وائلیٹ کر کے بنایا جا رہے ہیں جب بھی اوپن ہیرنگز ہوتی ہیں تو اس قسم کے کیسز کے اندر جب فیصلے ہمارے ہاتھ میں آ رہے ہیں تو جب بنائے جا رہے تھے یہ کیسز اور یہ نمبر بڑھایا جا رہا تھا تو اس وقت میں ہم کہہ رہے تھے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام بوگس کیسز ہیں تو جب بوگس کیسز ہیں سبسٹنس کوئی نہیں ہے ایویڈنس کوئی نہیں ہے تو الٹیمیٹری ریلیف ہمیں دینا حضار مجھپوری ہے یہاں پہ ایک بھائی اس لیسے میں بتا یہ تو اگر آپ کہتے ہیں ڈیل کا نتیجہ تو نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ نے اس قیس کے فیصلے سے بہت پہلے جب وہاں پہ ان کی بیل گرانٹ کی اس کے اندر لکھا ذا کا پروسٹیکوشن مزربری فیل تو پروف کیس اگز عمران خان اور شاہ محمد اور ڈیلز جو ہے وہ جل سے بہر رہ کے لوگ کرتے ہیں اور پھر آئی کوٹ جیب کے آمرا جو ہے وہ ائرپورٹ پہ جلا جاتا ہے ڈیلے ویسی ہوتی ہیں یہ جو ٹویڈ ہوئی تھی ویڈیو پھران صاحب کے ٹویٹر اکاونٹ سے آپ کے رانوان کے مستلے بیانہ ہماری بھار ہے تو کہاں سے آپ نے ڈھو رہا ہے کس نے کیا کوئی اگران چین نے کوئی ایمیسٹر کی اس کے پورٹ کمیٹی میں یہ کس پسنا گئے دیکھیں ایک پورٹ کمیٹی کا علامیاں اس کے پر واضح طور پر آ جکا ہے پورٹ کمیٹی کا جو پائنٹ آف یو ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا ہمارا حصہ ہے سوشل میڈیا ہماری پارٹی کا سب سے مضبوط ونگ ہے سوشل میڈیا جو بھی کام کر رہا ہے وہ پارٹی کی ادایات کے مطابق کرتا ہے اور پارٹی سے ہٹ کر نہ وہ ہیں وہ پارٹی کی جہاں رہے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا ہماری پارٹی بھائی حمود روان کمشن کے ریپورٹ کے حوالے سے اس پاکستان کی حوالے سے یہ تھا پارٹ آف ہسٹری اور ہسٹری میں جو کچھ ہوگیا ہے ہسٹری کا کلم جو ہے وہ بڑا کیلسلی ظالمانہ طور پر حقیقت لکھتا ہے اس سے سبق سیکھنے ہیں آئندہ آنانے والی نصروں کا سب ایک لیک نہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے ایونٹ کو اس کو موجودہ حالات میں کمپیردنس پر کیا جاتا ہے کہ وہ غلطیاں ہم سے نہ ہوں جو ہو چکی اور اسی طرح سے جو عدد کے معاملہ ہے یہ یہ میٹر ایسا ہے کہ جس میں قرآن سننا کی بھی تظلیل کی جا رہی ہے جس میں شریعہ لاؤ کی بھی تظلیل ہے پاکستان کے قانون کی بھی تظلیل ہے کہ عدد کے پیرڈ کے گزرنے کے ساڑھے چھ سال بعد جا کے یہ کیس شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد سزا سنا رہے ہیں یہ دنیا کے تختے میں اور پاکستان کے اور شریعہ میں کہیں پر اس کا کوئی سزا کے لئے کوئی مثال نہیں ملتا تو یہ اخلاقی اقدار کو اتنا گرا دینا صرف اپنے اپنے انتقاب کو سیٹسفائی کرنے کے لئے یہ کسی طرح بھی نیشنل ایٹرس میں مناسب نہیں ہے یہ وہ بنیادی باتیں ہیں اور اس لئے وہ ہی سیٹسفائی انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں ہوں جہاں کھڑا ہوں میں قوم کے لئے کھڑا ہوں اور پاکستانی قوم کے لئے اور پاکستان کے لئے مجھ سے بڑھ کے میں میری جان بھی حاضر ہے کہ میں اس کے لئے ایک اصلی حاکت کو پر کھڑا ہوں تو یہی تیغام ہے مجید الرحمان مجید الرحمان مجیب اور آمان کو صحیح ثابت کریں اور ٹیویٹس بھی کریں کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ لیکن اس میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے۔ ہان صاحب جو بات کرتے ہیں جو ہمیں بات بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس طلب دشتری سے سبق سیکھا جائے اس میں کسی کو ٹارگٹ کرنا یا فوج کو ٹارگٹ کرنا یہ ہر کس ان کا مقصد نہیں ہے نہ وہ فوج کا موریل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ کسی طرح سے کسی ایسی چیز کے قیاد میں نہیں ہیں وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم اس سے سبق سیکھیں انہوں نے کہا کہ تب ملک ٹوٹا تھا اور آج ہماری ایکانومی جو ہے وہ کلیپس کر رہی ہے ہماری ایکانومی جس ہم ایک ایسا ملک ہیں جس کے اندر اس وقت ایک روپیہ اگر ریونیو کٹھا کر دیا حکومت تو ترہاسی پیسے جو ہیں وہ ہم کرزوں کے سود کی مد میں واپس ادا کر رہے ہیں تو ہماری ایکانومی اس وقت جس صورتحال میں ہیں ہم ڈیسپریٹ ایکانومی ہیں ہمیں انویسپنٹی شدید کے حالات کے اندر اتنی پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہم افورڈ ہی نہیں کرتے ہم اس سے آگے اور کہاں جائیں گے آپ دیکھیں کہ ہماری ایکانومی کی جو صورتحال ہے وہ سارے ریجن کیا دنیا بھر میں پیچھے چلی گی تو اس سے ہمیں سبب سیکھنا ہے اور اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے صاحب یہ بتائیہ کا جس صاحب کی معنی پیلنی سے ملاقات نہیں تو چند دن قبل ایف ای اے نے ایک نئی انکوئیری کا آز کیا تو اگر ایدب میں جو صورتحال ہو جاتا ہے تو کیا ایف ای اے اور جو قدمہ لے کے آ رہی ہے اکرام خان اس کے لیے تیار ہیں آپ نے آنے کے ساتھ کو بات چیز کی کیا اس میں ایک لے کیوں کہ ایف ای اے کی ٹیم نے آپ کے ساتھ کیا اس کے اوپر اس اوپر ہماری پہلے بابی تھی جب جس نے خان صاحب نے جب ایف ای ایک نیم آئی تو خان صاحب نے اس اوپر نوٹ لکھا ہے کہ تو یہ بالکل یہ تمام عزامات جو لگائے جا رہے ہیں اور خان صاحب اس قسم کے مقدمات اور دیگر تمام مقدمات کو بھیج کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس 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 تمام کیسز کے اندر کہ جب میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت میں صرف ایک ہونڈے سے کیس کے اندر مانوں لیکن مجھے پتہ ہے یہ اس وقت ابھی مجھے نہیں نکلنے دیں گی کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کی پاور اور ان کی کرسی جو ہے وہ اگر میں باہر آؤں گا تو وہ خطرے میں پڑ دیں اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہیں اور اس قسم کے کیسز جتنے یہ بنایا جا رہے ہیں ان کا حال سائسور کے کیسز کی طرح ہی ہوگا بھی بچیں پیش کوئی سبسٹنس نہیں کسی کسی کسم کا سبسٹنس نہیں صاحب دیوار کا جو واقعہ ہے وہ اسی سے آپ فائدوک سے نہیں کر سکتے تیسے پارٹ آ پیش بھی سکتے ہیں اور اسی سے پارٹ آ پیش بھی سکتے ہیں جس طرح سے سکریب پورٹ میں آپ کی کیسز کا قیمت کرتا ہے طائپر کیسز میں بڑی ہو گئے ہیں کانان پوریشی اور قرآن کان وہ باقی بھی جو عدت کا کیسز ہے وہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ اس کی پیور بھی جائے گا کئی کوئی پیچھے بیکڈور کوئی تھی یا مذاقرات یا کسی جیسر کا کوئی یہ اچانک سا ہو رہا ہے سب سے دیکھئے میں آپ سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اوپن گیرنگ ہوئی سائیفرر ٹائل کے اندر آپ نے دیکھا چھپن مختلف درخواستیں پیٹی آئی کی جانب سے یہ نہیں ہمارے لیگر ٹیم کی جانب سے یہ نہیں تھی آپ نے دیکھا کہ پروسکوشن نے خود ایڈمیٹ کیا پروسکوشن نے خود ایڈمیٹ کیا کہ ان کا کوئی چیس نہیں تو یہ تمام کیسز جو ہیں وہ کسی سبسٹنس کے بغیر بنایا جا رہے ہیں وہ تمام جو جو ہمارا ایک ڈیگل جسٹس سسٹم ہے اور کریمنل لاؤ کا جسٹس سسٹم ہے اس کے وائلیٹ کر کے بنایا جا رہے ہیں جب بھی اوپن ہیرنگز ہوتی ہیں اوپن پورٹس لگتی ہیں میڈیا وہاں موجود ہوتا ہے تو پروسکوشن جو ہے وہ اپنا دفاع میں ناکام ہو جائے تو اس قسم کے کیسز کے اندر جب فیصلے ہمارے ہاتھ میں آ رہے ہیں تو جب بنائے جا رہے تھے یہ کیسز اور یہ نمبر بڑھایا جا رہا تھا تو اس وقت میں ہم کہہ رہے تھے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام گوگس کیسز ہیں تو جب گوگس کیسز ہیں سبسٹنس کوئی نہیں ہے ایویڈنس کوئی نہیں ہے تو الٹی میٹری ریلیف ہمیں دینا مجھبوری ہے یہ تو اگر آپ کہتے ہیں نے ڈیل کر کوئی نتیجہ تو نہیں ہے یہ تو سبیرین کوٹ نے اس کیسز کے فیصلے سے بہت پہلے جب وہاں پہ ان کی بیل گرانٹ کی کی اس کی اندر لکھادا کا پروسکوشن میزر اپنی فیلڈ تو پروف کیسز اگنس عمران خان اور شاہ معامد پرشن